اسلام علی کے ہمیں اس کیا حال ہے ٹھیک تھا کیا آپ لوگ اچھا کل میں نے کچھ معسیز دیا تھے تو اس میں کچھ لوگوں کے کمیٹس آئے کچھ لوگوں نے اپیشیٹ کیا ایک دیکھئے آزبات کا اور کچھ لوگوں کے کمیٹس سے شاہد وہ میری بات کو سمجھ نہیں پائے اور بار لیا کہ پھر ان سے تھوڑا سی کورسپننگ چلی میں نے کمیٹس دیا تو وہ میرے مقصد سمجھ گئے میں کیا نہ کیا چاہ رہا تھا میرا کہنے مقصد سے بھی یہ تھا کہ آپ ان بچوں کو لے کے نہ جائیں جو پانچ سا سے چھ سا چھوٹے آپ جن بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اٹسپین آپ جب لے کے جا رہے ہیں تو بھی اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھنا سیکھیں بیٹھنا مزید میں جانا سیکھیں ترطیب سیکھیں جب وہ سکھانے لے کے جا رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھی رکھیں نا صرف میرے یہ ریکویسٹ ہی جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بانی پاس سمجھ گئے کہ ہم بلکہ صحیح کیا رہے ہیں کہ جب بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم لائن کے اینڈ میں جھکڑ ہو جائیں اپنے بچوں کو ساتھ اور جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح وہ ہی ترطیب سے نماز پڑھ رہے ہیں سیکھیں مزید کا احترام ادب اس طرح کیسے کر رہے ہیں تو ان کے سامن میں بات کر رہا ہم بلکہ صحیح ہے صرف یہ ہی چھوٹا سے مقصدہ گھانے کا کیونکہ ہم لوگ کرتے کہا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہماری سوچ جیسی ہوتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا پہلے تو بچے کو سکول میں لگا تھا پانچ سال کا بچہ ہے پھر سکول میں لگتا تھا اور آج کل تو دھائی تین سال کے بچے جائے سکول میں لگ جاتے ہیں تو کیوں اسے لگاتے ہیں ڈائی تین سال بچے کو یا لگاتے ہیں چلے سب اٹھنا سکھ جائے گا کلاس میں بیٹھنا سکھے گا تو ایک سال ہم اس کو اسی طرح آتے گے تو بیٹھنا ہوتا سکھ جائے گا بات سمجھ میں جو اس کے آجے کہ ہاں چلو ترطیب آگے چلو بات آگے ہم وہاں پیسے دے گے ایک سال پیسے دے رہا ہے اس کو سکھا رہا ہے یہاں تو پیسے سوچ دینے پڑھنا ہے یہاں تو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ساتھ لے کے جانا ساتھ لے کر آنا ہے وہاں پیسے دے گے ترطیب سکھا رہا ہے اسکول میں وہ یہاں پھر ہماری سوچ چلا گیا کہ بچے چھوٹا لے کے پر جاؤ تو یہاں پہ اس لے کے جاؤ تاکہ مزید کا احترام تمیز بیٹھنا اٹھنا عدب سیکھیں اور پھر انشاءاللہ جب وہ سیکھ چکا ہوگا تو جس لئے دس سال میں گیارہ سال پہنچے گا تو ماشاءاللہ ایک اچھا کہ لوگوں نے سنی میری بات زیادہ لوگوں نے تیگری کیا اور کچھ لوگوں کا تھا تو میری بات ہوگی ساٹھ ہو گیا تو بس یہ دوبارہ ڈیسٹس کرنی تھی کہ میرا مقصد سے یہ ہے کہ بچوں کو لکھے جائیں سکھائیں سمجھیں اور پھر مزید کا احترام پتہ چلے مزید میں بیٹھنا اٹھنا مزید میں کیسا چاہتے ہیں پھر وہ بچے آپ سے سوال بھی کرے گا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا خاموشی سے ادران نماز پڑھوں گے تو وہ اس کی دیوان کو سوال بھی آئیں گے تو پھر آپ نے جب سوال اس کو بتائیں گے تو اس کے اور چیز ذہن میں بیٹھنا شروع ہوں گی تو ماشید اس سکھے گا ٹھیک ہے بس یہ چھوٹا سکھ مقصد تھا باقی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ